شاید جیسے ویتر کی نماز باجماعت پڑھنا درست ہے نا اور ویتر کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں اور بعد میں آنے والا شخص ایک رکعت ہو جانے کے بعد آ رہا ہے تو اس کو تو دو رکعت ملے گی اگر ایک رکعت ہو گئی ہے تو تین کی ویتر ہے یا اس طرح پانچ کی ہے ایک چھوٹ گئی تو اس کی چار ہو جائے گی پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ویتر کی نماز کو جماعت سے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے استمرار کے ساتھ نفلی نماز کو جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے البتہ کبھی کبھار ثابت ہے جیسے ویتر کی نماز کو رمضان میں جماعت سے پڑھنا یہ ثابت ہے تو اس کو آپ جماعت سے پڑھیں گے اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز نفلی نماز بعض دفعہ جماعت سے پڑھنا ثابت ہے اس لئے آپ کبھی کبھی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی آپ نفلی نماز جماعت سے پڑھیں لیکن ہمیشہ ہمیشہ اس کو جس طرح سے فرض نمازیں ہمیشہ جماعت سے پڑھتے ہیں اسی طرح سے نفل نماز کو ہمیشہ جماعت سے پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے لہٰذا ویتر کی نماز آپ کبھی کبھار اگر چاہیں تو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں باقی رمضان میں تو آپ جماعت سے ہی پڑھتے ہیں سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی ویتر کی نماز جیسے مثال کے طور پر رمضان میں وہ پہنچا اور ویتر کی نماز شروع ہو چکی ہے اور امام جو ہے تین رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا اگر امام دو رکعت ایک رکعت پہلے پڑھ چکا ہے ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی مقتدی کی تو اب امام کے ساتھ اس کو دو رکعت ملی جب امام کے ساتھ اس کو دو رکعت ملی تو جب امام اپنی نماز ختم کر لے گا تو ایک رکعت وہ اور اضافہ کر لے گا جیسے دوسری نمازوں میں کرتا ہے اس طرح سے اس کی نماز بھٹر ہو جائے گی جی خان بھئی بہتر ہے شیخ اصل میں وہ دعائی قنط جو ہے تو دعائی قنط دوسری رکعت میں سمجھ لو اس نے پڑھ لیا پھر امام کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے بالکل وہ امام کی اقتدہ میں پڑھا گی تو تیسری رکعت میں پھر پڑھے گا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں بھارک اللہ سبح ونفادت اللہ السلام امین جزاک اللہ خارب